جاپان کی ترقی کے کئی راز ہیں اس میں ایک بڑا اہم راز اس کی گاڑیوں کی کامیابی ہے گاڑیاں کس طرح مارکٹ ہوئی ہیں اور کس طرح گاڑیوں کی کمپنیز نے دن دبنے راج چوگنی ترقی کر کے آج پوری دنیا میں جاپان کی سنات جاپان رول کرتا ہے گاڑیوں کی معاملے میں اس نے بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے گاڑیوں کی معاملے میں اور وہ کیا ایک فارمولہ تھا جس کو اس نے اختیار کیا اور اس فارمولے سے اس کی گاڑیوں کی سیل کئی گناہ بڑھ گئی اور جاپان ترقیوں کی راہ پر گامزن ہو گیا اور یہ دراصل ڈاکٹر ویلیم ایڈورڈ کے نام سے ایک امریکن پروفیسر تھے جس نے امریکہ نے جس کو ان کے گاڑیوں کی کمپنی نے ہائر کیا اور ان کو بلایا کہ آئیے ملکہ ان کے ایک اواز فارمولہ تھا وہ انہوں نے رابطہ کیا اور اس فارمولے کے حوالے سے وہ اس نے آکے کام کیا ڈاکٹر ویلیم ایڈورڈ کا یہ فارمولہ ڈیمنگ سائیکل کے نام سے بھی دنیا میں مشہور ہے نائنٹین ففٹی کی یہ بات ہے انیس سو پچاس کا یہ واقعہ ہے پروفیسر ایڈورڈ ویلیم ایڈورڈ نے مہا جاپان میں آکے لوگوں کو یہ ایڈوائس کیا کمپنی کو یہ ایڈوائس کیا کہ آپ کام یہ کریں کہ آپ کوئی بھی گاڑی آپ حتمی طور پر نہ بنائیں آپ ایک فارمولہ اس نے دیا یہ فارمولہ آپ ذہن میں رکھیں یہ فارمولہ آپ کے کمپنی آپ چلا رہے ہو آپ کہیں بزنس چلا رہے ہو آپ کہیں اپنا ذاتی کام کر رہے ہو آپ اپنی پلاننگ کر رہے ہو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو اس فارمولہ کو آپ نے اگر اختیار کر لیا تو آپ کے ترقی کا راز اس میں پنہا ہے لوگ بہت سے ہوتے ہیں کہ اگرم کسی جگہ کے انویسمنٹ کرتے ہیں اور اس کام شروع کر دیتے ہیں کوئی پروڈیکٹ ہوتی ہے اس کو تیار کرتے ہیں اور آگے اس کو مارکٹ شروع کر دیتے ہیں ویلیم نے کہا کہ آپ بہت ہی ہر چیز کو چھوٹے پہمانے پر کریں چھوٹے 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 پہمانے پر آپ اس کو پہلے ٹرائز کریں اس نے اس کا نام دیئے گا پی ڈی سی اے یعنی پلان ڈو چیک ایک یہ دراصل وہ فارمولہ جس سے دنیا ترقی کر گئی پلان ڈو چیک ایک اس نے کہا کہ پہلے ایک چھوٹے کامیاب ہو جائے وہ تجربہ کامیاب ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے بڑے پیمانے پر اس کو آیا جائے لیکن یہ پروسس پلان کرو اس کو عمل کرو پھر اس کو ری چیک کرو اس کے بعد اس پہ ایکٹ کرو یہ کنٹینوز پروسس ہے اسے کہتے ہیں پی ڈی سی اے اس کنٹینوز پروسس نے پاک کر جاپان کی ترقیوں کو جاپان کی ترقی کو نہ صرف پوری دنیا میں جاپان اپنے ملک پر چھا گیا بلکہ پوری دنیا میں اس کی گاڑی مانے جانے لگی ایرر سے پاک غلطیوں سے پاک اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ گاڑیاں ان کے اندر ایررز کم اس کم ہوتے چلے گئے گاڑی بہترین سے بہترین تیار ہوتی چلی گئی اور پوری دنیا میں دعوی جاپان کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے کہ ہماری دنیا میں گاڑیاں سب سے اچھی گاڑیاں ہیں یہ دراصل ڈاکٹر ویلیم کو فارمولا تھا اور اسی چیز کو آپ اپنے بزنس پر اپلائی کریں آپ اپنے اپنے لائف میں کام کرنے پر اپلائی کریں کہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں پہلے پلان دو چیک ایک پہلے ہر کام کو پہلے چھوٹے پہمانے پر ٹرائی کریں اس کو چھوٹے پہمانے پر کریں اگدم نہ انویسمنٹ کریں اگدم نہ بڑے سیٹ اپ کو ڈالیں آپ اپنے اس تجرباتی مراحل سے گزرنے کے بعد اور اس کو کنٹینیوز پروسس کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو لوسز بھی کم از کم ہوں گے اور ترقی اور کامیابی کے انگانات انشاءاللہ روشن ہوں انتخاب سوری کو اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اللہ حافظ